اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلاة والسلام علی شرف الانبیاء بالموسلین وعلیٰ علیہ الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی في کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق وہوا صدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العلی العظیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدا مند عالم کا شکر ہے کہ آج کی ساتھویں اور آخری آیت آپ کی خدمت میں پیش کی جاری ہے جو سور فاتحہ کی چوتھی آیت ہے مالک یوم الدین جس کا مطلب ہے روز جزا کا پروردگار مالک ہے یہاں دین استعمال کیا گیا ہے دین یعنی جزا اور اطاعت شریعت کے معنی میں بطور استعارہ استعمال ہوا ہے اللہ تعالیٰ ہی کائنات کا حقیقت سپرست روز جزا و سزا کا مالک اور صاحب اختیار ہے وہ اپنی ملکیت میں جس طرح چاہے تصرف کر سکتا ہے مجرم کو بخش دینا یا اسے سزا دینا اس کے اختیار میں ہے وہ روز جزا کا قاضی ہی نہیں بلکہ مالک و صاحب اختیار بھی ہے یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا مالک ہے تو پھر صرف روز جزا سے اس مالکیت کی تخصیص کیوں کی گئی اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں مجازی مالک بھی ہوتے ہیں جبکہ بروز قیامت کوئی مجازی مالک نہ ہوگا سورہ مبارکہ انفتاہ قرآن مجید کا بیاسری ماں سورہ ہے اس کی آیت نمبر انیس میں اشارت ہوا اس دن کسی کو کسی کے لیے کچھ کرنے کا اختیار نہیں ہوگا اور اس دن صرف اللہ کا حکم چلے گا دنیا میں تو اس مالکی حقیقی کے منکر بھی موجود ہوتے ہیں لیکن روز جزا تو کوئی لمن الملک اليوم سورہ مومن کے آیت نمبر سولہ اور سورہ مومن قرآن مجید کا چالیسوں سورہ ہے کہ جواب دینے والا کوئی نہیں ہوگا خود پرودگار عالم فرمائے گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ آج کا دن اس کے لیے ہے جو قہار ہے اور یقتہ ہے دوسری بات یا تیسری بات یہ ہے کہ دنیا میں اللہ کا صرف تکوینی حکم نافذ تھا جبکہ تشریعی احکام کی نافرمانی بھی ہوتی تھی لیکن برہوز قیامت اس کے تمام احکام نافذ ہوں گے کوئی نافرمانی کی جرت نہیں کر سکے گا چوتھی بات یہ کہ دنیا میدان عمل اور دار الامتحان ہے اس لیے بندے کو کچھ اختیارات دیے گئے ہیں لیکن قیامت نتیجے اور جزا عمل کا دین ہے لہٰذا عزین فقط اللہ کی حاکمیت ہوگی بندوں کو کوئی اختیار نہیں دیا جائے گا غزی جزا کا تصور انسانی زندگی پر کہہ گئے اثارات مرتب کرتا ہے کیونکہ اس عقیدے سے دنیاوی زندگی کو قدر و قیمت ملتی ہے اور اس میں پیش آنے والی سقیوں کی توجیم میں اثر آتی ہے زندگی سکون و اتمنان اور صبر و استقامت سے گزرتی ہے اور انسان نائنصافیوں کو دیکھ کر مایوس نہیں ہوتا ہے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے مروی اصول کافی کے ایک حدیث ہے اور یہ کتاب فضل القرآن میں بھی موجود ہے کہ اگر مشرق و مغرب کے درمیان سب لوگ مر جائیں تو میں وحشت زدہ نہ ہوں گا اگر قرآن میرے ساتھ ہے جب مالک یوم الدین کی تلاوت فرماتے تھے تو اس کی اتنی تقرار کرتے ہیں کہ لگتا تھا جیسے جان جہان آفری کے سپرد ہو رہی ہے قیامت کے دن مالکیت و حاکمیت صرف اللہ کی ہوگی انسانی و اخلاقی اغدار کا تعلق روز جزا سے ہے اللہ کے ہاں اخروی احتساب کا عقیدہ انسان کو دنیا میں خود احتسابی پر آمادہ کرتا ہے بہرحال اللہ تباک و تعالی ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ روز جزا کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے اور جو ہمیں ہدایات دی گئی ہیں رسول اور آل رسول علیہ السلام کے ذریعے سے ہم نے اس پر کتنا عمل کیا ہے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ